مومن اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے غم آ گیا ہے کوئی بات نہیں آنسو آ گئے ہیں کوئی حرج نہیں کلیجہ شک ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں تکلیف بہت ہے کوئی حرج نہیں آنسو موتیوں کی طرح رخصاروں پہ بے رہے ہیں انسان کے کنٹرول میں نہیں کوئی حرج نہیں یہ تو رحم دلی کی مشانی ہے محبتوں کی علامت ہے وفاؤں کا استعارہ ہے اور وفاؤں کی علامت ہے آپ نے اپنے بیٹے کو یوں اپنے سامنے رکھا ہوا ہے آنکھوں میں آنسو بے رہے ہیں جناب ابراہیم کی میت ہے پوچھنے والا کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں فرمایا اِنَّ الْقَلْبَ يَحْزِنُ وَالْعَيْنَ تَدْمَا میرا دل غمزدہ ہے میری آنکھوں میں آنسو ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ بِهِ رَبُّنَا اَوْ يُرْضِي رَبَّنَا ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے ہیں اسی کی طرف جانے والے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا عِبْرَاهِيمُ لَهْمَهْزُونَونَ ابراہیم بیٹے تیرے جانے کا دکھ بڑا یہ تعلیمات ہیں یہ ہدایات ہیں یہ ایک الہدہ سبجیکٹ ہے اتنی عزت دی اتنا پروٹوکول دیا دعائیں اس کے لیے کرو فکر اس کی لیے کرو ہاتھ اس کے لیے اٹھاؤ پھر اتنی عزت کہ اس کو الودہ کرنے کے لیے سب تیار ہو جاؤ جلدی جلدی سے سارے انتظامات کرو اسریعو بالجنازہ جلدی کرو آخری عزازات دینے کے لیے انتکو صالحہ فخیر تغدیمونہ اس لیے جلدی کرو اگر وہ نیک ہے تو اچھی اچھی چیزیں اس کے انتظار میں ہیں انتکو سے جلدی پہنچا دو وَإِنْ يَكُسِ وَذَالِكَ اگر وہ برا ہے تو پاس رکھ کے کرنا کیا ہے فَشَرُّنْ تَظَعُونَهُ اَنْرِقَابِكُمْ تو برا بوجھ ہے اپنی گردنوں سے جلدی اتار دو فرمایا جلدی جلدی انتظامات کرو کتنی محبتوں کے ساتھ کپڑوں کو اتارا گیا کتنی محبتوں کے ساتھ اوپر کپڑا دیا گیا کتنی محبتوں کے ساتھ تختے پہ لٹایا گیا کتنی محبتوں کے ساتھ غسلت کا انتظام کیا گیا کتنی محبتوں کے ساتھ اس کو غضو کروایا گیا کتنی محبتوں کے ساتھ اس میں کافور ملایا گیا کتنی محبتوں کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی کو خوشبو لگائی گئی کتنی محبتوں کے ساتھ تین تین چادروں کا انتظام کیا گیا کتنی محبتوں کے ساتھ اس کو سفید کپڑوں میں ملبوس بڑی عزت بڑے عزاز بڑے آنر کے ساتھ ہم نے الودا کیا پھر کتنی محبتوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے اس کی فضیلتیں بیان کی فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کفن کی چادریں پہناتا ہے اللہ اس کو جنت کا نرم اور موٹا رشمی لباس پہنا دیتا ہے جو شخص اپنے بھائی کو کبر کے گڑے میں اس کا انتظام کر دیتا ہے کبر کا انتظام کر دیتا ہے فرمایا اللہ اس کو اتنا عجر دیتا ہے جیسا کہ قیامت تک کے لئے اس نے اس کے لئے ایک رہائش کا انتظام کر دیا ہے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو غسل دیتا ہے اس کو اپنی آخری عزازات عزت کے ساتھ دیتا ہے محبت کے ساتھ دیتا ہے چاہت پروٹوکول کے ساتھ دیتا ہے ڈرنے کی کیا بات ہے کتنی بے وفائی ہے سگے بیٹے ہیں غسل دینے کے لئے امادہ نہیں اپنے بھتیجے اپنے بھانجے غسل دینے کے لئے امادہ نہیں اور نعوذ باللہ بعض علاقے تو ایسے ہیں وہاں غسل دینے کے لئے عسائیوں کا انتظام کر رکھا لوگوں نے وہ بدبخت جن کو کلمہ تک دعا تک نہیں آتی ان لوگوں کا انتظام کر رکھا اور انسانی تاریخ میں سب سے بڑا ظلم دو ہزار بیش کے ظالمانہ ان پروٹوکولز کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی جب ان سارے پروٹوکولز سے کرونا کے نام پہ لوگوں نے میتوں انسانوں کے ساتھ ظلم کیے کیا عزازات ہیں کیا پروٹوکولز ہیں کیا خوبصورت تعلیمات ہیں فرمایا یہ تو مسلمان کے آخری حق ہیں للمسلمی علی المسلمی سیتون مسلمان کے مسلمان پہ چھے حقوق ہیں میت کے حق بتائے مردے کے حق بتائے ڈیڈ باڈی کے حق بتائے کہاں بھرتے ہو تم امریکہ یورپ کی تہذیب اور ان کی الٹیوں کو چاٹتے ہوئے لبرالزم سیکولارزم اور نجانے کون کون سے گندے عزموں کے پیچھے دوڑتے ہوئے جن کو میت کے حق تک کا اندازہ نہیں فرمایا چھے حقوق میں سے ایک بنیادی حق جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شامل ہو پھر جنازے میں شامل ہونے کی شان بیان کی جنازے میں شامل ہونے کا اتنا ثواب ہے جنازہ پڑھ لو تو اتنا ثواب ہے جیسے ایک کیرات ہوتا ہے دفن تک ساتھ رہو تو دو کیرات کے برابر ثواب پوچھا یہ کیرات کیا ہوتے ہیں فرمایا دو کیرات دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہوتے ہیں غسل دینے کا اتنا ثواب بیان کیا جو اپنے بھائی کو غسل دے فَقَتَمَا أَلَيْهِ اگر اس میں کوئی عہب نظر آجائے کوئی نقص نظر آجائے کوئی ایسی چیز نراز آجائے جو بیان نہیں کرنی چاہیے تو اس کے عہب اور نقص کو چھپا لے تو آپ نے فرمایا اللہ اس چھپانے والے اور غسل دینے والے کو چالیس مرتبہ معاف کر دیتا ہے غفر اللہ لہو اربعین مرہ مصدر کے حاکم کی یہ حدیث ہے امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا چالیس مرتبہ تو نے اپنے بھائی کو آخری پروٹوکول دیا جب ساری زندگی وہ تیرے ساتھ رہا اب تو نے اس کے ساتھ بے وفائیاں نہیں کی چالیس مرتبہ اسے معاف کر دیتا ہے